ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا کانسیسی خبر رسائن جنسی کے مطابق اجلاس امریکی وقت کے مطابق آج شام چار بجے طلب کیا گیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق اجلاس آج رات ایک بجے ہوگا دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاثرس نے ایرانی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کی مضمت اور فریقین سے تحامل سے کام لینے کی اپیل کر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ فریقین کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا فرانسی سی خبر رسائے جنسی کے مطابق اجلاس امریکی وقت کے مطابق آج شام چار بجے طلب کیا گیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق اجلاس آج رات ایک بجے ہوگا دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاثرس نے ایرانی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کی مضمت اور فریقین سے تحامل سے کام لینے کی اپیل کر دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ فریقین کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہے